السلام علیکم دیدی کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام علیکم 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 رزی اللہ دیدی کیا آپ مجھے اس سوال کا جواب بتا سکتے ہیں؟ ہاں ملیک اس کا جواب آپ چندی ہے دیدی آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اتنے بڑے سوال کا جواب اتنے آسانی سے کس طرح سے کہا ہے کہ آپ چندی جواب صحیح ہے؟ ہاں ملیک میں نے اس سوال کا جواب تقسیم پذیری کے اصول کی بنیاد پر کہا ہے دیدی تقسیم پذیری کے اصول وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو چلیے ملیک آپ تقسیم پذیری کے اصول یوٹیوب پر محمد عزر حسین سار کی کلاس کو سنیں اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں یہ تب ہی آپ اس سوالات کے جوابات آسانی سے دے سکتے ہیں ہاں دیدی میں ضرور عزر سار کی انٹریسٹنگ کلاس کو سنوں گا اور ضرور اسے سبسکرائب لائک اور شیئر بھی کروں گا دیدی دوستوں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کا نام ہے محمد عزر حسین تو چلیے دوستوں آج محمد حسین اکیڈیمی کی جانب سے میں آپ تمام کا آج کی ریاضی کی کلاس میں استعبال کرتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو بہت ہی اہم ٹاپک جو کہ نہ صرف تیک ٹی آر ٹی ڈی لی سیٹ بلکہ مختلف جماعتوں کے لیے بہت اہم ہے اور وہ ٹاپک ہیں تقسیم پزیری کے اصول دیویزیبیلیٹی رولز تقسیم پزیری کے اصول یعنی ڈیویزیبیلیٹی رولز یہ بہت کی اہم ٹاپک ہیں اگر ہم کو تقسیم پزیری کے اصول معلوم ہیں تب ہم بڑے سے بڑے سوالات کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں اور تقسیم پزیری کے اصول ہم کو مختلف کانٹرڈے ایگزامز میں بڑے سے بڑے سوالات کو چلی سیکنڈوں میں حل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں تو دوستو یہ آج کا ویڈیو بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے آپ ضرور میرے اس ویڈیو کو مکمبن طور پر دیکھیں اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو جل سے جل مل سکیں تو چلیے آج کا بہت ہی اہم ٹراپک ہے تخصیم پذیری کے اصول تو چلیے دوستو آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہی یہاں پر دو سے تخصیم پذیری کا اصول دو سے تخصیم پذیری کا اصول دیویزیبیلٹی رول آف او ریکھیں گے دوستو کہ دو سے کسی عدد کو اگر ہم کو اندازہ لگانا ہے کہ یہ عدد دو سے تخصیم ہوتا ہے یا نہیں تب اس اصول کی بنا پر ہم بڑے سے بڑے عدد کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدد دو سے تخصیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے مکمل طور پر تو چلیے وہ اصول کیا ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے وہ اصول اس طرح ہے کہ دو سے تخصیم پذیری کا اصول اس طرح ہے کہ اگر کسی عدد کے ایک آئی کے مقام پر یعنی یونٹ پلیس پر اگر کسی عدد کے ایک آئی کے مقام پر جنسہ سیفر کم دو کم چار کم چھے یا آٹ ہو تب وہ عدد دو سے مکمل طور پر تخصیم ہوتا ہے یہ اصول بہت اہم ہے دو سے تخصیم پذیری کا اصول یہ کہتا ہے اگر کسی عدد کے ایک آئی کے مقام پر انسہ سیفر دو چار چھے یا آٹ ہو تب عدد دو سے مکمل طور پر تخصیم ہوتا ہے دوستو اس اصول کی بنا پر ہم بڑے سے بڑے عدد کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدد دو سے تخصیم ہوتا ہے یا نہیں اس کے لیے ایک ہی یہاں پر کنڈیشن ہے کہ ایک آئی کے مقام پر یا تو سیفر ہونا چاہیے یا تو دو ہونا چاہیے یا تو چار ہونا چاہیے یا پھر سکھ چھے ہونا چاہیے یا پھر وہاں پر آٹ ہونا چاہیے اگر کسی بھی عدد کے ایک آئی کے مقام پر یہ ہنس سے موجود ہو تب ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدد کو اسے مکمل طور پر تخصیم ہوتا ہے چلیے اسی کو سمجھنے کے لیے اب ہم مختلف مثالیں یہاں پر لیتے ہیں سب سے پہلی مثال یہاں پر ایک عبارت ہے مثلاً 7,29,450 یہاں پر ایک عبارت کی شکل میں عدد لکھا گیا ہے 7,29,450 یہاں پر یہ عدد لکھا گیا ہے چلیے اب ہم اسی کو ہنسوں میں لکھتے ہیں یہاں پر یہ ہے 7,29,450 جس کو میں نے باکس میں لکھا ہے اس عدد کو یہاں پر مختلف باکسس موجود ہیں تو چلیے یہ مقام کہلاتا ہے ایکائی کا مقام یہاں پر سیفر موجود ہے اور یہ مقام کہلاتا ہے یہاں پر دہائی کا مقام اور یہ مقام کہلاتا ہے یہاں پر سیکڑے کا مقام اور یہ مقام ہے ہزار اور یہ مقام ہے دس ہزار کا اور یہاں پر یہ مقام ہے اس طرح سے یہ عدد بنا ہے 7,29,450 کیا یہ عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کو آسانی سے اتنے بڑے عدد کو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ایک آئے کے مقابل سی پر ان ہنسوں میں سے یہاں پر ایک سی پر معمید ہے ایک آئے پر تو ہم اسے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدد دوسرے مقابل دور پر تقسیم ہوتا ہے چلیے اب ہم اور ایک اگزامپل کو یہاں پر لیتے ہیں اس طرح سے یہاں پر دوسرا مثال یہ دوسری مثال یہ ہے سات لاک انتیس ہلاد چار سو باؤن دیکھیں یہ بھی یہاں پر عدد موجود ہے سات لاک انتیس ہلاد چار سو باؤن چلیے یہاں پر ہم ایک آئی دہائی اور سیکڑا اس طرح سے یہاں پر مقامات کا جائزہ لیتے ہیں یہ ایک آئی کا مقام ہے یہ دہائی کا مقام ہے یہ سیکڑی کا مقام ہے اور یہ ہزار یہ یہاں پر دیس ہزار اور یہاں پر یہ سات دوستو آپ پچھلی کلاسز میں یہ سیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی عدد سات پر موجود ہے اگر کوئی عدد لاک کے مقام پر موجود ہیں تب بہت سات لاک کہلاتا ہے اور یہاں پر یہ دو دس ہزار کے مقام پر موجود ہیں اس طرح سے یہ بیس ہزار ہوگا ہے اس طرح سے یہ مقامی ختمت کو تو آپ پچھلی کلاسز میں سیکھ چکے ہیں تو چلیے یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عدد جو سات لاک کنتیس ہزار چار سو باؤن یہ موجود ہے کیا یہ دو سے تقسیم ہوتا ہے تو ہم کو اس حصول کو سمجھنا ہوگا جو دو سے تقسیم وزیدی کا حصول یہ کہتا ہے کہ ایک عائی کے مقام پر اگر سی پر دو چار چھے آٹھ ہو تب وہ عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ایک عائی کے مقام پر دو موجود ہیں اس لیے یہ عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے یعنی مکمل طور پر تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے تقسیم کیا جائے تب باقی سی پر حصی ہو تب اسے مکمل طور پر تقسیم کہا جاتا ہے چلیے اور ایک مثال لیتے ہم یہاں پر اس طرح سے سات لاک انتیس ہزار چار سو چوپن یہاں پر اور ایک مثال ہے سات لاک انتیس ہزار چار سو چوپن اور یہاں پر ایک عائی کے مقام پر اس طرح سے یہ بھی ایک عائی کا مقام یہ دہائی یہ سیکڑا اس طرح سے ہزار دس ہزار اور یہ لاک یہاں پر ایک عائی کے مقام پر چار ہیں اس لیے یہ بھی عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے یعنی اس کو دو سے تقسیم کرنے پر باقی سیپر دیتا ہے اب ہم مختلف کامپٹیٹو ایگزانس میں کس طریقے کے سوالات اس تقسیم فضیری کے حصول پر آتے ہیں سمجھیں گے دوستو پہلا سوال اس طرح ہے کہ ان آداد میں کون سا عدد ان آداد میں کون سا عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہے سوال اس طرح ہے کہ ان آداد میں کون سا عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہے اس طریقے کا یہاں پر سوال جائے گا ہے اور اس کے اوپشنز بھی دیئے گے ہیں اوپشن اے یہاں پر اتنا بڑا عدد موجود ہیں اب ہم اسے پڑ بھی نہیں سکتے صحیح طور پر ایک آئی دہائی سیکڑا اس طرح سے یہ بہت بڑا عدد یہاں پر موجود ہیں چلیے یہ ا اوپشن ہے اسی طرح سے یہاں پر یہ بی اوپشن ہے اور بی اوپشن میں بھی یہی عدد یہاں پر دیا گیا ہے اور یہ سی اوپشن ہے اس طرح سے یہاں پر بھی ایک عدد دیا گیا ہے اور ڈی اوپشن یہ ہے کہ یہ تمام تو یہ سوال اس طرح ہے کہ ان آداد میں کون سا عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہے اب اتنے بڑے عدد کو ہم اگر تقسیم کرتے بیٹھیں دو سے کہ یہ مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے یا نہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ وقت ہو جائے گا لیکن تقسیم پذیری کا اصول دو کیا ہم کو اگر دو سے تقسیم پذیری کا اصول اگر ہم کو یاد ہیں تب ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ کون سا عدد اس میں دو سے تقسیم ہوتا ہے تو وہ تقسیم پذیری کا اصول یہ ہے کہ کسی بھی عدد کے ایک آئی کے مقام پر سی فر دو چار چھے اگر موجود ہو سی فر دو چار چھے یا آنٹ موجود ہو تو وہ عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے تو چلیے دیکھیں گے چیک کرتے ہیں کہ اس کے ایک آئی کے مقام پر یہاں پر چھے موجود ہیں اس لئے یہ عدد بھی دو سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے تو کہہ سکتے ہیں یہاں پر ایک آئی کے مقام پر آٹ موجود ہیں یہ عدد بھی دو سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے یہاں پر ایک آئی کے مقام پر چار موجود ہیں اس لئے یہ عدد بھی دو سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب ہے کہ D یہ تمام کے دو سے مکمل طور پر تقسیم ہونے والے آدار ہیں تو بالکل یہاں پر یہ صحیح جواب ہے چلیے اب ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں دوسرا سوال اس طرح ہے کہ سوال اس طرح ہے کہ دوستو یہاں پر X 3 5 4 2 4 یہاں پر ایک عدد دیا گیا ہے یہ عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہے تب X کی خدر کیا ہوگی ایک عدد دیا گیا ہے دوستو یہاں پر جس کے ہنسے ہیں X 3 5 4 2 4 اس طرح سے یہ عدد دیا گیا ہے اور وہ عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہے کہا گیا ہے یہاں پر تب X کی خدر کیا ہوگی اب ہم اس سوال کو سمجھنے کے لیے یہاں پر 4 option بھی دیئے گیا ہیں دوسرے پہلا option اس طرح ہے option A 2 دیا گیا ہے option B دیا گیا ہے 4 option C دیا گیا ہے یہاں پر C فر اور option D دیا گیا ہے کوئی بھی عدد تو یعنی X کی جگہ پر کوئی بھی عدد رکھیں تب یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہم چھت کرتے ہیں ابھی دوسرے دو سے تقسیم پذیر کا اس لیے کہتا ہے کہ ایکائی کے مخابر یعنی یہ ایکائی ہے یہ دہائی سے اکڑا ہزار کسودار لاکھ اس طرح سے ایکائی کے مخابر اگر C فر دو چار چھے آنٹ ہو تب وہ عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر یہاں پر لاکھ کے مخابر دیا گیا ہے یہ عدد کچھ بھی رہیں یہاں پر ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں یہ عدد تو مکمل طور پر دو سے تقسیم ہوگا کمپل سری کیونکہ یہاں پر صرف ایکائی کے مخابر کی بات کہی گئی اس لیے یہاں پر ایکس کی جگہ پر کسی بھی عدد تو ہم رکھ دیں کونسا بھی عدد یہاں پر ہم رکھ دیں کہ یہ عدد کمپل سری دو سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا کوئی بھی عدد یہاں پر یہ اپشن ڈی بلکل یہاں پر صحیح جواب ہے چلیے دوستو اب ہم آگے کی جانب چلتے ہیں آگے ہیں اور ایک سوال اس طرح ہے کہ ان عدد میں کونسا عدد دو سے خابلے تقسیم نہیں ہے اگا ہے اپشن ڈ اس طرح سے ایک عدد یہاں پر دیا گیا اور دوسرا عدد بھی یہاں پر اس طرح دیا گیا ہے اور تیسرا عدد یہاں پر دیا گیا ہے اور یہ اپشن ڈی اس طرح دیا گیا ہے اور اپشن ڈی یہاں دیا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئے کے مقام پر چھے موجود ہے اس لیے عدد دو سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے یہاں پر ایک آئے کے مقام پر آٹ موجود ہے اس لیے بھی اپشن بھی دو سے یہ مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے اور یہاں پر اپشن ڈی میں بھی یہ بھی عدد مکمل طور پر ایک آئے کے مقام پر یہاں پر c پر رہنے کے وجہ سے یہ بھی عدد 2 سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے لیکن option c میں ایک آئے کہ مقام پر c پر 2, 4, 6, 8 300 میں سے موجود نہیں ہے انسا یہاں پر 3 موجود ہیں اس لئے عدد 2 سے مکمل طور پر تقسیم نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کا جواب ہوگا option c جو کہ تقسیم وزیری کے اصول کی بنیاد پر option c کا یہاں پر صحیح جواب ہوگا چلیے دوستو اب ہم آگے تقسیم وزیری کا اصول یعنی 3 سے تقسیم وزیری کا اصول کیا ہے سمجھتے ہیں دوسرا topic ہے 3 سے تقسیم وزیری کا اصول 3 سے تقسیم وزیری کا اصول divisibility rules by 3 اب ہم divisibility تو چلیے اب ہم سیکھتے ہیں 3 سے تقسیم وزیری کا اصول تین سے تخصیم پذیری کا اصول کسی بھی عدد کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدد تین سے مکمل طور پر تخصیم ہوتا ہے یا نہیں اس کا ہم کو سب سے پہلے اصول معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عدد تین سے مکمل طور پر تخصیم کب ہوتا ہے تو چلیے وہ اصول کیا ہے اس طرح ہے اگر کسی عدد کے تمام ہنسوں کا مجموعہ اگر کسی عدد کے تمام ہنسوں کا مجموعہ تین سے مکمل طور پر تخصیم ہوتا ہے تب وہ عدد تین سے مکمل طور پر تخصیم ہوتا ہے تین سے تخصیم پذیری کا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عدد کے تمام ہنسوں کا مجموعہ تین سے مکمل طور پر تخصیم ہوتا ہے تب وہ عدد تین سے مکمل طور پر تخصیم ہوتا ہے تو چلیے اس اصول کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں یہاں پر ایک مثال لی گئی ہے 9456 اب ہم اسے ہنسوں میں لکھتے ہیں یہ ہے 9456 اس کی یہ اکائی کا مقام ہے اور یہ دہائی کا مقام ہے اور یہ یہاں پر یہ 100 پلیس ہے یہاں پر یہ ہے 1000 کا مقام 1000 پلیس ہے دوستو اب ہم تین سے تقسیم پذیری کے اصول کے تحت ایک سوال کا حل کرتے ہیں یہاں پر سوال اس طرح ہے کہ ان عداد میں کون سا عدد تین سے مکمل طور پر تقسیم ہے سوال اس طرح دیا گا ہے کہ ان عداد میں کون سا عدد تین سے مکمل طور پر تقسیم ہے اور آپشن اے ہیں چار لاکھ پچیستی ہزار سہ سکر میں ہاں پر آپشن اے دیا گا ہے اور آپشن بی ہے چار لاکھ پچیستی ہزار چھئیسی دیا گا ہے اور آپشن بی ہے تین لاکھ تین تیس ہزار بتیس دیا گا ہے اور آپشن بی ہے یہ تمام تو اب ہم کو تقسیم پذیری کے اسم کے تحت ان عادات کو جو تین سے مکمل طور پر تقسیم ہے یا نہیں چیک کرنا ہے کب ہم ان سب کو تقسیم تو نہیں کر سکتے ہم کو تین سے تقسیم پذیری کا اوصل یہاں پر معلوم ہونا چاہئے وہ یہ ہے کہ تمام انسوں کا مجموع اگر تین سے تقسیم ہوتا ہے تب وہ عادت بھی تین سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے چلیئے ہاں پر چیک کرتے ہیں سیون پلس سکس یہاں پر تھرٹین ہوتا ہے 13 plus 5 18 18 plus 8 یہاں پر 26 ہوتا ہے 26 plus 4 یہاں پر 30 ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ 30 تین سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے 3 tender 30 تو یہ option کرتے ہیں یہاں پر یہ تین سے تقسیم ہوتا ہے چلیئے اسے چیک کرتے ہیں 6 اور 8 یہاں پر ہوتا ہے 14 14 اور 5 ہوتا ہے 19 اور 19 اور 8 پلس کرتے ہیں یہاں پر 19 اور 8 کو پلس کرتے ہیں تو 37 ہوتا ہے پرمتی 7 پلس 4 کو اگر ایڈ کرتے ہیں تو یہ 31 ہوتا ہے اور 31 3 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے اس لئے option b یہاں پر رام ہے دوستو اور option b یہ تمام بھی اس طرح سے یہاں پر یہ بھی رام ہو جائے گا یہاں پر اب ہم option c کو چیک کرتے ہیں 2 پلس 3 یہاں پر ہوئے 5 5 پلس 3 یہ ہو گیا 8 8 پلس 3 11 11 پلس 3 یہ 14 اس طرح سے یہ option b 14 بھی 3 سے یہاں پر تقسیم نہیں ہوتا ہے مکم لے طور پر اس لئے option a یہاں پر کرتے ہیں تو اس کا جواب اس طرح سے صحیح جواب ہوگا option a 4,25,66 چلیے اب ہم 4 سے تقسیم پذیری کا اصول یہاں پر دیکھتے ہیں 4 سے تقسیم پذیری کا اصول 4 سے تقسیم پذیری کا اصول اس طرح ہے کہ اگر کسی عدد کے ایکائی اور دہائی کے ہنسوں سے مل کر بننے والا عدد 4 سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے تب وہ عدد چار سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے اور کسی عدد کے ایک آئی اور دہائی پر سیفر سیفر موجود ہوں تب وہ عدد بھی چار سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے اس طرح سے چار سے تقسیم پذیر کا اوصول یہ کہتا ہے کہ کسی بھی عدد کے ایک آئی اور دہائی کے مقام پر ایک آئی اور دہائی کے ہنسوں سے مل کر بننے والا عدد اگر چار سے تقسیم ہوتا ہے یا اکائی اور دہائی پر صیفر صیفر موجود ہوں تب وہ عدد بھی چار سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے چل �ی اصول کو اب ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں یہاں پر مثال اس طرح ہے کہ نو ہزار چار سو چالیس ایک مثال لی گئی ہے اب ہم ان کو ہنسوں میں دیکھتے ہیں یہ نو ہزار چار سو چالیس ہیں اور یہ جو یہ مقام ہے اکائی کا مقام ہے اور یہ مقام ہے دہائی کا مقام یہ اس طرح سے یہ سیکڑے کا مقام ہے اور یہ مقام ہے ہزار کا اس طرح سے یہ ہے نو ہزار چار سو چالیس اور ایکائی اور دہائی کے ہنسوں سے مل کر بننے والا عدد مطلب یہ ایکائی کا انسہ سیفر ہے اور دہائی کا انسہ یہاں پر چار ہے ان دونوں سے مل کر یہاں پر چالیس بن رہا ہے یہ اگر چالیس جو ایکائی اور دہائی کے ہنسوں سے مل کر جو عدد بن رہا ہے وہ اگر چار سے تقسیم ہوتا ہے تب یہ مکمل عدد نو ہزار چار سو چالیس بھی چار سے مکمل طور پر تقسیم ہو جائے گا یہ اصولیں یہاں پر چار سے تقسیم پذیری کام تو چلیے اس چالیس کو چار سے تقسیم کرنے پر چار دہیں چالیس یہاں پر واقعی صفر حاصل ہوتا ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدد نو ہزار چار سو چالیس مکمل طور پر چار سے تقسیم ہوتا ہے کیونکہ ایک آئی اور دہائی سے مل کر بننے والا عدد ایک آئی اور دہائی کے ہنسوں سے مل کر بننے والا عدد چالیس چار سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے اس لئے یہ عدد نو ہزار چار سو چالیس بھی چار سے مکمل طور پر تقسیم ہوگا چار سے تقسیم پذیری کے حصول کے تحت بہت ہی اہم سوال جو کہ پانچٹ ایکزامز میں ایک سر آ چکا ہے سوال اس طرح ہے کہ تری فائل فور ٹو ایکس عدد چار سے مکمل طور پر خابل تقسیم ہے تب ایکس کی خدر کیا ہوگی تب ایکس کی خدر یہاں پر تمکمل مانگ کرنا ہے تو option A ہے x is equal to 3 option B ہے x is equal to 7 اور option C ہے x is equal to 2 اور option D ہے x is equal to 0 option A ہے x is equal to 3 option B ہے x is equal to 7 option C ہے x is equal to 2 اور option D ہے x is equal to 0 تو چلیے دوستو اس کا جواب آپ بٹھائیے تخصیم پذیری چار سے تخصیم پذیری کے احصول کے تھے ایک آئی اور دہائی کے نمسوں سے مل کر بننے والا عدد اگر چار سے تخصیم ہوتا ہے تب وہ عدد مقبل طور پر چار سے تخصیم ہوگا اسی قنیات پر اگر ہم x is equal to یہاں پر 3 رکھتے ہیں x کی place پر تو یہ عدد 23 ہوتا ہے اور 23 چار سے مقبل طور پر تخصیم نہیں ہوتا ہے اگر ہم اسی طرح سے یہاں x کی place پر 7 رکھتے ہیں تو یہ 27 ہوتا ہے اور 27 بھی چار سے مقبل طور پر تخصیم نہیں ہوتا ہے اگر ہم x is equal to 2 رکھتے ہیں تو یہ 22 ہوتا ہے عدد اور اگر 22 کو ہم چار سے تقسیم کرتے ہیں تب باقی دو حاصل ہوتا ہے یعنی وہ بھی مکمل طور پر تقسیم نہیں ہوتا ہے اس لیہاں سے اپشن ا اپشن بھی اور اپشن سی یہ تیم بھی یہاں پر رانگ ہو چکے ہیں اگر ہم یہاں پر سی فر رکھتے ہیں ایکس کی پلیس پر تو یہ 20 ہوتا ہے اور 20 چار سے مکمل طور پر چار پنجہ 20 تقسیم ہوتا ہے اور یہ ادر بھی مکمل طور پر چار سے تقسیم ہوگا اس لیے یہاں پر اپشن بھی بلکل کرتے ہوگا 3,5,4,2,x میں x کی پلیس اگر سی فر رو تب وہ ادر مکمل طور پر چار سے تقسیم ہوگا یعنی x is equal to 0 یہ اپشن بلکل صدی ہوگا یہ اس طرح کے سوالات مطلی پر کانکوٹیٹس ہوتاں میں تقسیم پزید ہی تو سن کے پر آتے ہیں یہ بہت ہی اہمیں آپ ضرور میں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگوں تقسیم میں فائدہ ہو دوستو اب ہم سیکھیں گے 5 سے تقسیم پزیدی کا اصول 5 سے تقسیم پزیدی کا اصول کیا کہتا ہے اب ہم اس کے اصول کی تاریف دیکھیں گے 5 سے تقسیم پزیدی کا اصول اگر کسی عدد کے ایکائی کے مقام پر صیفت یا 5 ہو تب وہ عدد 5 سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے اگر کسی عدد کے ایکائی کے مقام پر صیفت یا 5 ہو تب وہ عدد 5 سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے یہ ہے 5 سے تقسیم پزیدی کا اصول چلیے اب ہم اس کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں مثلا 9,440 یہاں پر ایک مثال لی گئی ہے اس طرح سے یہ عدد یہاں پر آ چکا ہے 9,440 اور یہ ایکائی کا ہنسہ ہے صیفت اور دہائی کا ہنسہ یہاں پر چار ہیں اور اسی طرح سے سیکڑے کے ہنسے پر یہاں پر چار موجود ہیں یہ ہے سیکڑے کا ہنسہ یعنی 100 پلیس ہے اور یہ ہے 1000 پلیس یہاں پر 9 موجود ہے اس طرح سے یہ 9,440 اب یہ عدد ہم کو اندازہ لگانا ہے کہ یہ 5 سے خابل تقسیم ہے یا نہیں مکمل طور پر کیونکہ اس کے ایکائی کے مخام پر حصول کی بنیاد پر ایکائی کے مخام پر یہاں پر صیفر موجود ہے اس لئے عدد بلکل چار سے مکمل طور پر تقسیم ہوگا تو چلیے اب ہم یہاں پر اس کی تقسیم کو بھی یہاں پر دیکھیں ہیں 5 سے 9,440 جب ہم نے تقسیم کیا ہے اس طرح سے آخر میں ہم کو صیفر باقی حاصل ہوا ہے تو ہم نے بغیر تقسیم کے بھی پہلے ہم کہہ چکے ہیں اگر کسی عدد کی ایکائی کے مخام پر صیفر ہو تب وہ عدد مکمل طور پر 5 سے تقسیم ہوگا اگر ایکائی کے مخام پر اگر یہاں پر 5 بھی موجود ہو تب بھی وہ عدد 5 سے مکمل طور پر تقسیم ہوگا چلیے اب ہم ایک سوال کی جانب چلتے ہیں تقسیم پذیری کا حصول 5 کے تحت سوال اس طرح ہے کہ ان عدد میں کونسا عدد 5 سے مکمل طور پر تقسیم ہے ان عدد میں کونسا عدد 5 سے مکمل طور پر تقسیم ہے دوستو آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور ضرور شیئر کریں تاکہ تمام قرص میں فائدہ ہو چلیے سوال دیکھیں گے ان عدد میں کونسا عدد 5 سے مکمل طور پر خابلی تقسیم ہے اپشن آ اس طرح سے دیا گیا ہے اپشن B پر بھی ایک عدد موجود ہے اپشن C پر یہاں پر ادد موجود ہے اور اپشن B پر اکشن ا possibly اس طرح سے ایک عدد ہے اپشن B میں ایک عدد ہے اور اپشن C اور iş بھی یہ تمام کہا گیا اپشن A پر ایک آئی کے موقع پر ساتھ اس لئے یہ عدد پانچ سے تقسیم نہیں ہوگا اور اپشن سی میں ایک آئی کے مقام پر دو موجود ہے اس لئے یہ اپشن بھی پانچ سے تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ ایک آئی پر یہاں پر سیفر اور پانچ موجود نہیں ہے اس لئے یہ دو اپشن یہاں پر غلط ہے تو اس لئے یہاں سے اپشن بھی غلط ہو جائے گا اور رہا اپشن بھی یہ تو بالکل صحیح ہوگا کیونکہ ایک آئی کے مقام پر یہاں پر سیفر بھی موجود ہے اس طرح سے اس کا صحیح جواب ہے آپشن بھی یہاں پر یہ عدد پانچ سے مکمل طور پر تخصیم ہے کیونکہ اکائی کے مقام پر یہاں پر سی پر موجود ہے